یہ بات معلوم ہو گئی کہ دنیا ساری انسان جائے گا اور یہ بات بھی آپ نے سنی ہے کہ جس کو موت کے وقت کلمہ ملا وہ جنت میں بولو جائے گا کہ نہیں جائے گا من کا ناخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائے گا اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کو کلمہ مل گیا موت کے وقت ہے وہ جنت میں لیکن سوال یہ ہے کہ کلمہ کس کو ملے گا پوچھا علماء سے موت کے وقت تکلیف اتنی زبردست ہوتی ہے کہ حدیث میں ہے کہ مردے کو یوں نہ کہو کہ تُو کلمہ پڑھ ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں انکار کر دے اور ایمان سے خالی چاہت چلا جائے بلکہ اس کے کان میں کلمہ پڑھو اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ تمہارے کلمے کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح نکان لے والے فرشتے کون حضرتِ اسرائیلِ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کا معاینہ کرتے ہیں مسجدوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے مومن بندے ایسے جو نماز کا احتمام کرتے چار نماز والے نہیں وہ جو سوچتے ہیں فضل کی نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا کچھ ہی نہیں ہوگا فضل کی نماز چھوڑنے پر کچھ ہی نہیں ہوگا بس وہی ہوگا جو میرے آقا نے فرمایا کہ فضل سے لے کر زہر تک تجھے ایک ازدہہ ایک سام ڈنکھ مارتا چلا جائے گا اور اس ازدہے کی کیفیت یہ ہے کہ زمین پر فونک مار دے تو قیامت تک اس زمین پر گھاس نہ ہوگے لوگ سوچتے چار نماز تو پڑھتا ہوں صرف ایک فضل میں اٹھاتا نہیں ہے تو کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوگا یہی ہوگا اس لئے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا بلو ہو سکتا ہے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی محبوب کے رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی تو فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے عوقات میں روح نکالنے والا فرشتہ حضرت ازرائیل ازرائیل صلی اللہ علیہ وسلم مزیدوں کا معاینہ کرتے ہیں کتنے مومن بندے سے جو مزیدوں میں نماز کے لئے پابندی سے آتے ہیں صرف چار نماز والے نہیں تین نماز والے نہیں جمعہ والے نہیں عید والے نہیں پابندی سے آنے والے اور وہ مومن بندہ جو نماز کا احتمام کرتا رہتا ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے پر کرم یہ فرماتے کہ روح نکالنے والا فرشتہ خود اسے کلمہ پڑاتا ہے پھر اس کی روح کو قبض کرتا ہے بلو میرے پیارے دوستو جاتے ہو کہ نہیں چاہتے ہم چاہتے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے تو آج سے تیہ کر لو نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے نماز کو ہرگیز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ